بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوورز اس طرح کی مزید ویڈیوز کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں دس is the lecture 44th of python 3 complete tutorial شیریز. In this ویڈیو I'll discuss about overriding the external files or existing files in python. So let's get started open up your pycharm تو سلی بات کرتے ہیں last ویڈیو میں ہم لوگوں نے کیا تھا کہ ہم نے اپنی existing file میں نئے text کو append کیا تھا at the end of our file تو آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے کہ ہم لوگ existing files کو override کیسے کر سکتے ہیں تو چلیے start کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے file کو open کرنا ہے پھر ہم نے اس کو override کرنا ہے اور then finally file کو close کرنا ہے اور پھر ہم اسی طرح file کو display کروائیں گے جس طرح سے ہم لوگ file کو display کروائے تھے تو چلیے start کرتے ہیں میں variable لے لیتا ہوں statement file is equal to open پھر double quote میں file کا نام ہم لوگ ایک ہی file کو use کر رہے ہیں courses.txt اور اس time میں کونسا mode ہوگا ہمارے پاس w یہ سارے modes میں file ending کے first part میں بتاو چکوں اب ہم نے کہا کرنا ہے statement file.write اور اس میں میں گر دے توں no course available simple as that اور finally میں گر دے توں statement file.close تو یہ میں نے کہا کیا file میں اس نے text کو add کیا اس کو ہم لوگ execute کروائنے سے پہلے file کو چیک کرتے ہیں ہمارے پاس file میں کیا ہے تو ہمارے پاس یہ والی file ہے courses.txt اس کو open کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس different courses available ہیں اس file میں جو کہ already پڑے ہوئے ہیں تو ہم نے کہا کیا ہم نے override کیا ہے with the w mode اور file کو open کیا ہے اس میں ہم نے یہ والی line لکھ دی ہے no course available اور پھر ہم نے file کو close کروا دی ہے اب ہم کیا کریں گے file کو ہم نے print کروانا ہے تو میں کہا کیا کہا کیا file equals to open courses.txt then mode کونسا ہوگا ہمارا r چوکہ ہم لوگ read کرنا چاہتے ہیں اور پھر میں کہا کیا کہا for file in file.readlines وہ پھر print کروں گا file کو اور پھر simply میں کہ کروں گا at the end file.close file کو close کر دوں تو ہم لوگ یہ make sure کر لیں کہ ہماری file میں یہ existing data ہی وہ لے پڑا ہوئے ہمارے پاس ڈیفرنٹ کورسز ہیں c shop c plus plus php python java asp.net mvc and asp.net simple یہ والے courses existing ہمارے پاس available ہیں اس file میں تو ہم نے کہا کیا اس file کو open کیا with w mode اور ہم اس میں کیا add کر رہے ہیں no course available تو یہ کیا کرے گا یہ ہماری existing file کو override کر دے گا پھر ہم نے file کو کیا کیا close کروا دیا اور then ہم نے کہا کیا file variable دوبارہ open کیا اور اس file کو open کیا ہم نے with the read mood اور پھر ہم نے کہا کیا one by one line کو read کرنے کیلئے ہم نے اس میں far loop apply کیا with this read lines method اور پھر line by line ہم نے کہا کیا اسے print کروا ہے at the end ہم نے کہا کیا کہ file کو close کروا دیا تو چلیے start کرتے ہیں اس کو run کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں لکھا گیا no course available تو آپ نے دیکھا ہم نے کتنی آسانی کے ساتھ اپنی existing file کو کیا کیا override کر گیا ہماری file میں کوئی اور data پہلے available تھا different courses وہاں پہ پڑے ہوئے تھے لیکن with this method ہم نے کہا کیا اپنی existing file کو override کروا دیا تو چلیے open کرتے ہیں اپنی existing file کو تو یہ دیکھیں اب ہماری existing file میں courses کے بجائے لکھا رہا ہے no course available ہم اب دوبارہ اس کو کرتے ہیں override کرتے ہیں اور میں کہا کرتا ہوں اسے یہاں پہ لکھ دیتا ہوں c shop php java python اور then میں لکھ دیتا ہوں asp.net mvc 5 simple as that میں اسے next line پہ لے جاتا ہوں slash اور یہ space فتم کر دیتا ہوں simple as that تو چلیے اب اسے run کرتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ ہماری existing اب فائل میں کیا لکھا گیا ہے وہ والے courses ہم نے جو نئے ابھی add کی ہیں اس line سے c shop php java python asp.net mvc5 تو ہم لوگوں نے کیا کیا اپنے existing file کو override کر دیا ابھی میں اگر یہاں پہ کچھ اور لکھوں گا one to three لکھ دیتا ہوں تو اگر اس میں run کرتا ہوں تو میری existing file میں کیا آ جائے گا one to three آ جائے گا تو یہ والا method ہے کہ ہم لوگ existing files کو python میں کیسے override کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو اس ویڈیو تو آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اسے like کریں میری channel کو subscribe کریں اور bell icon پہ ضرور click کریں اس کے علاوہ اس channel کو اور ان کی ویڈیوز کو آپ اپنے social media accounts پہ share کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ یہ knowledge free of course سیکھ سکیں ملتے ہیں next video میں تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی